بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعاق آپ کی کمان پریشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ تعاق آپ کے تمام سکرہ سپیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج سے میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے چاہ رہی ہوں دو خود نایہ وظیفہ ہے دو خود عالی ہے اچھا یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو مطلب کہ جن کا کسی سے دشمنی ہوں کہ جو بہت زیادہ ناراض ہوں جیسے کوئی جان کے دشمن بھی ہوں رشتہ داروں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے اور باہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانی دشمن بن جاتے ہیں اتنا یہ وظیفہ و نایاب ہے اتنا بلند ربالہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو بہت جدی فرق محسوس ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی آیات یعنی لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے پڑھنا ہے تو آگے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ پڑھنا ہے یا ودودو اور یا ودودو تو مغرب کی نماز کے بعد تین سو مطبع پڑھ کر یعنی کہ قد جو پہلا لفظ ہے قد شغافہ ہوتا وہ تین سو مطبع پڑھیں گے اور پھر یا ودود ہوگی تسبیت تین سو مطبع پڑھ کر آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر لینے کیا ہے یہ پر میٹھی چیز ہو کوئی بھی ہو چھوٹی و چھوٹی چیز بھی میٹھی ہو تو کوئی بھی ہو تو آپ نے اس کے پر دم کر کے تو جس کے طلبگار ہیں یا وہ جس کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے مطلوب کو بلانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی بیوی ہے تو اپنے شوہر کو بلانا چاہتی ہے تو کسی کے ہاتھ وہ چیز اس کو کھلا دے مٹھائی کھلا دے کچھ بیٹی سے کرا بھی کھلا دے تو وہ اتنا اس آیات کا اثر ہے کہ جب تک وہ اپنے طالب کے پاس نہ پہنچ جائے وہ مطلوب تو وہ بے چین بے قرار رہے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ چیز وہ کھائے گا کھاتے ہی بے قرار ہو جائے گا اور اپنے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس کرے گا وہ بس چاہے گا کہ فورا میں جو ہے اپنے بلانے والے کے پاس پہنچ جاؤں اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان یہ وہ عمل اتنا نایاب ہے اور ان لوگوں کے لئے بہت نایاب ہے بہت نفیر ہے جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جو ایک دوسرے کو مارنے کے مطلوب کے ہندر پہ ہو یہ بہت نایاب ہے آپ لوگ لازم کیجئے گا شاید وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زدہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پر آگو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ